نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انفرفیکشنز ان سالیڈز جنہیں ہم ڈیفیکٹ بھی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سالیڈز کے بارے میں سٹیڈی کری ان کے جنرل کریکٹرسٹکس کے بارے میں سٹیڈی کری اور ٹائپس آف سالیڈ کے بارے میں ہم نے سٹیڈی کری وہاں پر ہم نے دیکھا کہ سالیڈز ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں کسٹلائن سالیڈز اور مورفاس سالیڈز اور جو کسٹلائن سالیڈز ہوتے ہیں انہیں ہم ٹرو سالیڈ کہتے ہیں اور کسٹلائن سالیڈز کا فارمیشن ہم نے کہا جو کنسٹنٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں ایٹام آئین یا مولیکیول سے کوئی بھی سالیڈ کا فارمیشن ہوتا ہے اور جب یہ ایٹام آئین چا مولیکیولز ایک ریگولر ارینجمنٹ یا پیریوڈک ریگولر ارینجمنٹ میں خود کو ارینج کرتے ہیں تو ان constant particle کی regular arrangement کے قاران جو ہمیں solid ملتا ہے وہ crystalline solid ملتا ہے لیکن جب اس crystalline solid میں کوئی defect آ جاتا ہے means اس crystalline solid کے arrangement میں جو ہے اس crystalline solid کا جب konstant particle کا جب arrangement ہوتا ہے تو اس arrangement میں یا تو کوئی نہ کوئی جو آپ konstant particles ہے وہ یا تو absent ہو جاتا ہے اور یا وہ اپنے جو fixed position ہوتی ہے اس position سے آپ کا انٹر اسٹیسل سائٹ میں چلا جاتا ہے یعنی کہ اپنی فکس پوزشن کو چھوڑ دیتا ہے یا تو اس سولیٹ کو ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کیس میں جو ایرگولیٹی ہمیں ارینجمنٹ میں دیکھتی ہے کنسٹنٹ پارٹیکلز کی تو اس کو ہم ڈیفیکٹ کہتے ہیں اور ایمپرفیکشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں ایمی ڈیپرچر فرم دا پرفیکٹلی اوڈرڈ آرینجمنٹ آب دا کنسٹنٹ پارٹیکلز اندر کرسٹل کوڑ ایمپرفیکشن اور ڈیفیکٹ یعنی کی جب جو کیسٹلائن سولیٹ ہے وہ آپ کا ہمیں پتہ ہے کی پرفیکٹلی آرینجمنٹ آب کنسٹنٹ پارٹیکلز سے ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس پرفیکٹلی آرینجمنٹ میں کچھ ڈیپرچر آجائے کچھ ڈیویییسن آجائے یا کچھ ڈیوییٹی آجائے تو اس کے کاران جو ہمیں کرسٹل میں جو کرسٹل جو بھوم ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوگا کچھ نہ کچھ کمی ہوگی تو اسے ہم کہیں گے ایمپرفیکشن ان سولیٹ تو یہ ایمپرفیکشن کیوں آتا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نگے the defect in the crystal arises when crystallization takes place at the fast or moderate rates because the constant particles does not get sufficient time to arrange in perfectly order کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو crystal میں جو defecter arise ہوتا وہ اس لئے رائز ہوتا کیونکہ جب crystallization process ہوتی ہوتی ہے جب کوئی کرسٹل کا فارمیشن ہوتا ہے کرسٹل آئیجیسن کی پروسس ہوتی تو اس پروسس کا جو ریٹ ہوتا ہے اگر وہ ویری فاسٹ ہو تو ویری فاسٹ یا موڈریٹ ریٹ سے ریاکشن ہو کرسٹل آئیجیسن کی تو اس کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے جو کنسٹینٹ پارٹیکلز ہوتا ہے ان کو سفیسین ٹائم نہیں مل پاتا کہ وہ پرفیکٹ آرڈر میں آرینج ہو سکیں ایک ریگولر آرڈر میں آرینج ہو سکیں ٹھیک ہے اور اس ٹائم اگر ملنے کی وجہ سے دفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے اس میں پرفیکٹبین انعمالی Absolutely ڈیسے پرفیکشن کے ان سالگتے ہیں ڈیفیکٹ obsolete کیا تخبر ہیں اب بات کرتے ہیں ڈیفیکٹ کے بارے میں تو میں ہمارے پاس ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور آپ کا لائن ڈیفیکٹ ہوتا ڈیفیکٹ ہوتا پوائٹڈ ڈیفیکٹ بھی فردھر اپنے ویڈیسęp ڈیفیکٹ ویڈیوڈ ٹائپس میں کلاسیفائی ہوتا ہے فیلحال ہم پوائنٹ اور لائن ڈیفیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پوائنٹ ڈیفیکٹ کسے کہتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں